اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب شرحلی صدری ویسرلی امری وہللقدتم باللسانی یفقہو قولی السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین عزیز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم سانیہ کربلا اپنے آپ میں ایک ایسا موجزہ ہے کہ جس پر نجانے کتنے سو سالوں سے لگاتار گفتگو ہو رہی ہے لگاتار انسان گریہ کنا ہے سانیہ کربلا پر مگر پھر بھی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ہر سال اتنے سالوں سے گریہ ہونے کے باوجود ہر سال کوئی نہ کوئی ایک نیا پہلو کوئی نہ کوئی ایک نیا نقطہ یا کوئی نہ کوئی ایک نئی ایسی بات کربلا کے موضوع سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس پر پھر سے ہم گریہ کناہ ہوٹتے ہیں اور جس پر ہماری اقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس قدر کربلا میں ظلم اور مظالم امام حسین علیہ السلام پر ڈھائی گئے اسی موضوع کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں چینل ون پر پروگرام فگوٹن سٹوریز آف کربلا لے کر جس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ان تمام موضوعات پر یا ان تمام واقعات پر جو تاریخ میں درج تو ضرور ہیں مگر ہماری نظروں سے اور ہماری سماعتوں سے بہت کم گزرتے ہیں اس پروگرام کے آغاز میں میرے ساتھ موجود ہیں خواہر عظمی زہرہ رزوی جو انشاءاللہ اس گفتگو میں میرا ساتھ دیں گی السلام علیکم خواہر و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ خواہر کہ آپ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لئے سٹوڈیو میں موجود ہوئیں شکریہ خواہر جیسا میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان تمام واقعات کی گفتگو کرنے کے کہ جو تاریخ میں موجود تو ہیں مگر ہماری نظروں سے ہماری سماعتوں سے یا یوں کہا جائے کہ مجلسوں میں بہت کم بیان کیا جاتے ہیں تو واقعات کربلا ہمارے عقیدے اور ایمان کو بلندی دیتے ہیں ہم جیسے جیسے کربلا کو سمجھتے جاتے ہیں ہمارا عقیدہ اور پختہ ہوتا جاتا ہے کہ وہ شخصیتیں کہ جن کے ہاتھ میں قل خدائی تھی کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے انہوں نے نہ جانے کیسے کیسے مظالم نہ صرف صحے نہ صرف صبر کیا بلکہ اس پر شکر ادا کیا اور عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کربلا کے واقعات کس طرح سے عجیب و غریب اور کس حد تک عجیب و غریب تھے اس پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سولے علیہ محمد و آل محمد و عجیل فرجہوں یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعات کربولا عجیب و غریب ہے عجیب و غریب کس لحاظ سے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے کسی تکلیف کا سامنا انسان کرتا ہے تو وہ اپنی مصیبتوں میں یا اپنی پریشانیوں میں اس قدر مہو ہو جاتا ہے یا مشغول ہو جاتا ہے کہ اکثر دنیا کو دین کو اپنوں کو سب کچھ وہ فراموش کر دیتا ہے بھول جاتا ہے لیکن ہم واقعات کربلا پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو مسائب و آلام تمام تر ظلم ہر ایک چیز کی انتہا ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود آقا حسین اور ان کے خیمے تمام تر افراد کیا ان کا طرز عمل رہا کہ سبر شکر کرتے ہوئے یعنی آخری لمحے تک بس یہی خیال رہا کہ اس امت کی اصلاح کریں مولا کی زندگی میں آخری خدبہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے عالم میں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے تمام تر اپنے جدا ہو چکے مولا حسین کے اور تمام تر چاہنے والوں کی لاشے بکری پڑی ہیں لیکن پھر بھی مولا نے خدبہ دیا ہے یعنی اس وقت بھی آپ حجت تمام کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان کہ شاید اب دل پلٹائیں شاید یہ لوگ اب پلٹائیں تو ہم بہتی عجیب و غریب اس لیے ہی پی پاتے ہیں کہ اتنے مسائب و آلام کے باوجود بھی مولا حسین کا رویہ اس امت کیلئے اب بھی یہی ہے کہ کاش یہ امت کی اصلاح ہو جائے کاش یہ افراد توبہ کر لیں کاش یہ افراد اب حق کے طرف آ جائیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہتی عجیب و غریب معاملات اور جناب آدم کی تاریخ لے کر کے آج تک کے اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا واقعہ نارونما ہوا ہے اور نہ ہوگا یہ اس کی نظیر کہیں ہمیں نہیں ملتی سوائے کر بلا کے بے مثلو بے نظیر اپنے آپ میں بے مثلو بے نظیر اس لیے کہ جہاں ایک طرف عام انسانیت کی پستی دیکھ رہے ہیں وہیں پر ہم انسانیت کا شباب بھی دیکھ رہے ہیں بلکل دیکھ رہے ہیں جہاں امام سیر دونوں مثالیں ہمیں مل رہی ہیں بلکل اور حق و باطل کی جیسے ابھی آپ نے بات کی اور اتنے مظالم کہ وہ فقط آشورہ کا ایک دن نہیں تھا امام سادیق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آشورہ کا ایک دن ایک دن ہم کیا کہتے ہیں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں مولا بیان فرماتے ہیں آشورہ کا ایک دن اس کی جو ساعت تھی وہ بہتر ساعت کے برابر ایک دن گزرا ہے اس کی سختیاں اتنی زیادہ تھی اس کی شدت اتنی زیادہ تھی وہ ظلم اس قدر تھے یہاں تک کہ کتاب ریاض میں موجود ہے اس انداز سے کہ کئی حرارتیں تھی کربلا میں کئی حرارتیں تھی اور ان کے درمیان مولا حسین اور ان کے چاہنے والے موجود تھے بہت سی حرارتیں ایک طرف احسان کر رہا ہے عذیت ہے وہ بھی عرب کا وہ جنگل وہ بیابان جس کیلے کہا جاتا ہے کہ اگر ریت پہ دانہ ڈال دیا جائے تو اپنے آپ بھن جاتا تھا تو وہ حرارت ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا عذیت کا مقام ہے ہی کہ تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں تو کتاب ریاض میں اس طرح سے پیش کیا گیا کہ ایک طرف حرارت آفتا ایک طرف حرارت اسلحہ ایک طرف حرارت شمشیر تھی ایک طرف حرارت حرکت تھی ایک طرف غصے کی حرارت تھی ایک طرف گرم ہوا کی حرارت تھی دوسری جانب خندق کی حرارت تھی ان تمام تر حرارتوں کے درمیان گھرے گوئے تھے مولا حسین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ایک ایک واقعہ اگر ہم غور کریں اور یہ ضرورت ہے کہ انسان جاننے کی کوشش کرے وہ آمادہ ہو ان چیزوں کو جاننے کیلئے کیونکہ بہت سے ایسے واقعات یا ایسی باتیں ہیں جو انسنی ہیں انسان ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ وہ تاریخ میں موجود ہے اور ذاکرین یا بیان کرنے والے آخر انہی کتابوں سے تو فائدہ حاصل کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ چیزیں درج ہیں تاریخ میں لیکن کم بیان کی جاتی ہیں لیکن ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے لوگوں تک وہ باتیں پہنچیں تاکہ اس شدت غم کا اور زیادہ احساس انسان میں ہو اور لوگوں کے اندر اور اس چیز کا اثر پیدا ہو کہ اتنی مظالم بھی مطلب یہ باتیں بھی ہوئیں یہ مظالم بھی ڈھائے گئے اسے زنداز سے بھی واقعات گزرے ہیں تو ان نقطوں پر ان چیزوں پر بھی توجہ انسان کو دینی چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے یہ کوشش آپ نے جو کی ہے یہ بہت بہترین کوشش ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ ایسے واقعات جو انسو نے رہ گئے کربلا کے وہ بھی لوگوں تک پہنچ سکیں گے ان سے بھی لوگ آگاہ ہو سکیں گے انشاءاللہ اور لوگوں کے علمے یقیناً اضافہ ہوتا چلے گا تو ہر لحاظ سے دیکھا جائیں تو ایک عجیب و غریب قصہ کربلا کا ہم پاتے ہیں اور یہ کربلا کا واقعہ ہر دور کے انسان کے لئے بلکل یہ آج کل یوں کہا جائے کہ جب یہ تازہ تھا یا یہ جب کچھ سالوں بعد یہ ایسا واقعہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوا پرانا نہیں ہوا ہر دور کے انسان کے لئے امام حسین علیہ السلام کا مقصد آپ کا حدف آپ کا پیغام یہ ہر دور کے لئے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ واقعہ کربلا ہر دور کے انسان کے لئے ایک حدف ایک پیغام ایک فلا کا راستہ رکھے ہوئے ہیں آج جہاں ہم ذرا سی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو اپنے اللہ کو سب بھول بیٹھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے یوں کہا جائے تو مو پھیر لیتے ہیں لیکن کربلا میں جہاں ہر طرف سے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی حرارتیں تھیں ہر طرف سے مظالم میں گھرے ہوئے تھے امام حسین لیکن پھر بھی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جس سے امام حسین علیہ السلام پیچھے رہے ہوں اس کی کیا کوئی مثال آپ پیش کر سکتی ہے تمام تر ذمہ داریوں کو نہ صرف نبھایا ہے یہ نبھایا ہے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا بلکہ مولا نے بخوبی عدہ آیا بخوبی انجام دیا ہے جیسے کہ ابھی جملہ آپ نے ہی مجھے دیا کہ اگر انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو وہ اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے فراموش کر دیتا ہے اور دینی معاملات میں تو اور کتا ہی برتنے لگتا ہے کہ دینی معاملات دینی ذمہ داریوں کو فراموش کر لیتا ہے کربلا ہر ایک سوال کا جواب ہے مولا حسین کی ذاتِ گرامی آپ کا کردار ہر ایک سوال کا ہمیں جواب عطا کر رہی ہے بلکل بس ضرورت ہے کہ انسان توجہ کرے غور کرے ایک مرتبہ سوچے ایک مرتبہ فکر کرے کہ مولا حسین کا مقصد کربلا ہمیں فقط اتنا ہی نہیں تھا کہ ہم صرف گریہ کے اپنے دامن کو جھاڑ کر اٹھ جائیں یقینہ آپ پر گریہ کرنا ایک بہترین بہت بڑا ثواب ہے بہت عظیم ثواب ہے لیکن اس گریہ کا بھی مقصد تو نہیں ہے حق اس کا تبدا بلکل بلکل کی انقلاب برپا ہو جائے آپ کے کردار میں آپ کی شخصیت میں آپ کے وجود میں اور معاشرے میں وہ انقلاب بھی آپ لے آئیں لہذا مولا حسین علیہ السلام کی زندگی پوری زندگی نمونہ عمل ہے چاہے اب مظالم میں گھرے ہوئے ہیں چاہے مسائب اور آلام کا معاملہ ہو یا پھر آپ کا بچپنا ہو جوانی ہو یا پھر کربلا کی یہ تمام تر چیزیں ہم بات کربلا کی کر رہے ہیں وہی سے مثال آپ کو دیتی ہوں کہ انسان مشکلات میں گھرائے پھر دینی فرائز کو بھول جاتا آقا حسین کی مثال لے لیجئے کہ اپنے دینی فرائز کو بھی اپنی دینی ذمہ داری کو بھی ایسے عالم میں کہ جب ظلم کا بازار بلکل شباب پر ہے اس عالم میں بھی آپ نے اسے بخوبی انجام دیا ہے اس بات کا آغاز اس روایت سے کرنا چاہوں گی کہ جب وقت آخر رسول اللہ کا جبریل امین آتے ہیں جبریل امین نے ایک وسیعت نامہ رسول اللہ کو اتا کیا ہے دیا ہے اور وہ وسیعت نامہ جس کے لیے یہ حکم ہے پروردگار عالم کا کہ یہ آپ منتقل کریں اپنے جانشین میں آپ کے وقت آخر جب آپ کا وقت آخر ہے رسول اللہ نے وہی وسیعت نامہ مولای کائنات کے سپرد کیا مولای کائنات نے وہ وسیعت نامہ امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیا امام حسن نے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کیا اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا اپنے جانے سے پہلے دوسری حجد خدا کے حوالے کیا بلکل اور یہاں تک کی سلسلہ اسی طرح سے ہوتا ہوا اور آج وہ وسیعت نامہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فراجہ شریف کے پاس موجود ہے تو اسی کے مطالق کی وسیعت نامہ اور کچھ آمانتیں تھیں جو مولا حسین علیہ السلام نے وقت رخصت ہمارے چوتھے امام کو عطا کی تھی لیکن معاملہ کیا تھا کہ ہم نے سنا مولا حسین علیہ السلام جب وقت رخصت آ رہے ہیں امام سجاد سے ملاقات کرنے کے لئے اور وسیعتیں کرنی ہیں آپ نے کچھ وسیعتیں کی بھی ہیں تاریخ میں موجود ہیں لیکن معاملہ یہ تھا کہ امانتیں جو سپرد کرنی ہیں کچھ اور بھی تو اس وقت امام سجاد کی کیفیت کیا تھی کہ آپ بیمار ہیں علیل تھے تو اس وقت اس امانت کو آپ قبول نہیں کر سکتے تھے اب اس لمحے میں پھر بھی خیال ہے امام وقت کو جبکہ آپ شہادت کے لئے جا رہے ہیں جبکہ ابھی آپ نے اتنے لاشے اٹھائے ہیں آپ نے بھائی بھتیجے جو بیٹوں کے ابھی جنازے اٹھائے ہیں لیکن پھر بھی ذمہ داری کا اس قدر خیال ہے کہ مجھے اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کہ ایک امام کو اپنے بعد والے امام کے لئے یہ ایک ذمہ داری کو ان تک پہنچانا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ علیل ہیں لیکن اس وقت کیا معاملہ اس وقت ایک اور شخصیت جن کا ذکر بہت کم سنائی دیتا ہے یا یوں کہیں کی کچھ ایک روایتیں ضعیف سی لے کر کہ ان کا نام لے لیا جاتا ہے لیکن وہ ایک بہت اہم کردار ہیں وہ شخصیت وہ کون سی شخصیت جناب فاطمہ کبرا امام حسین علیہ السلام کی دختر آپ کی بیٹی جناب فاطمہ کبرا کا کردار بہت اہم رول ہے آپ کا کیونکہ آپ کو مولا حسین نے وہ امانتیں دی تھی جو امام سجاد کو دینی ہے لیکن چونکہ امام سجاد علیل ہیں تو وہ ذمہ داری آپ نے اس وقت جناب فاطمہ کبرا کے سپورد جناب ثانی زہرہ کے ہوتے ہوئے مولا نے انتخاب کیا جناب فاطمہ کبرا کا اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی عظیم شخصی ہے بے شک یوں تو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بلند مقام جناب زینب کا ہے پھر بی بی امی کلسوم ہے لیکن آپ دونوں شہزادیوں کے بعد اگر کسی کا مقام اور بھی معنی رکھتا ہے بلندی ہے جن کے مقام کی وہ بی بی فاطمہ کبرا ہیں بلکل اور ان کے سپورد یہ امانتیں آپ نے یہ کہہ کر کی کہ جب سجاد خیریت سے ہو جائیں جب سجاد کی طبیعت بحال ہو جائے تب یہ ذمہ داری آپ ان تک کے پہنچا دیں یہ امانتیں ان تک پہنچا دیں جو امانتیں آپ دے رہے تھے اور وہ ایک کتاب تھی کتاب کی شکل میں تھی جو امانت آپ نے بی بی فاطمہ کبرا کو دی تھی یہاں بے ساختہ ایک چیز اور کہنے کا دل چاہتا ہے کہ زمانہ اکثر بیٹیوں کے پیدا ہونے پر افسوس کرتا ہے کہ بیٹیاں ہیں وہ کیا ذمہ داری ہماری نبھا پائیں گی وہ بیٹیاں ہیں وہ تو کمزور ہوتی ہیں وہ کیسے سہارا بن پائیں گی اس وقت کیا مثال امام نے قائم کی ہے کہ اپنی بیٹی کا انتخاب کیا ہے اس وقت کہ آپ نے انہیں آگے کیا ہے زمانے کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھ لو بیٹی کا مقام کیا ہے بیٹی ذمہ داری لینے کے لائق ہے اس نے کے صلاحیت ہے ایسی ذمہ داری جو وقت کے امام کے سپرد کرنی ہے بلکل جو امام وقت کے سپرد کرنی ہے انہیں آگے چل کر کے وہ ذمہ داری جناب فاطمہ کبرا کے حوالے کی ہے اب اسی کے متعلق ایک مرتبہ ابو جاروت راوی ہیں اور اصول کافی میں یہ روایت موجود بھی ہے کہ ابو جاروت نے اسی چیز کے متعلق سوال کیا تھا ہمارے پانچویں امام سے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ وہ جو کتاب امانت کے طور پر جناب فاطمہ کبرا کو دی تھی مولا حسین نے اس کتاب میں کیا تھا لہٰذا اسی کتاب کے متعلق ابو جاروت نے سوال کیا تھا یہ روایت اصول کافی میں بھی موجود ہے کہ ابو جاروت نے ہمارے پانچویں امام سے پوچھا تھا کہ اس کتاب میں ایسا کیا تھا جو اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ امام نے باقیدہ سپرد کی ہے کہ یہ امانت ان تک پہنچا دینا چوتھے امام تک کے تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ وہ کتاب تمام تر چیزوں کا دنیا کی ہر ایک چیزوں کا علم اس میں موجود تھا حتیٰ کہ ہر ایک مسائل کا جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے آخری زمانے تک کہ جتنے بھی مسائل آنے والے ہیں تمام تر مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے وہ کتاب تمام تر باتوں پر مسائل پر مشتمل ہر ایک علوم پر مشتمل وہ ایک بہتری نایاب کتاب تھی لہذا اس کتاب کو امام سجاد کے سپرد کرنے کا حکم تھا جو کہ جامب فاطمہ کبرا کو یہ امانت ودیت یہ مولا نے سپرد کی تھی تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے عالم میں کہ جبکہ تمام تر حالات بلکل مخالف ہیں اور پریشان کن ماحول ہے لاشے بکھرے پڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی مولا نے اپنے ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا ذرا سی مشکل آنے پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ذرا سی مشکل آنے پر ذمہ داریوں کو ترک کر دیتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں والدین کی ذمہ داریوں کو بھلا دیتے ہیں یا اپنے دوسری عزیز و اقربہ کی رشتہ دار ان کی تکلیفیں ہمیں نظر نہیں آتی اور بھی بہت ساری مثالیں دنیا کی ہیں تو لہذا یہ ہمارے لئے بھی ایک درس ہے کہ اگر اس عالم میں امام نے اپنی دینی فرائز کو بھی انجام دیا ہے تو ہم کیسے اگر ان کے چاہنے والے ہیں تو کیسے فراموش کر سکتے ہیں بلکل یہ مثال اپنے آپ میں ثابت کر دیتی ہے کہ کیسے کیسے پورا شعب ماحول میں امام نے اپنی ہر ذمہ داری کو نہ صرف ادا کیا بلکہ بخوبی ادا کیا بخوبی انجام دیا اور یہی حق ہے حجت خدا ہونے کا لیکن آپ کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے وہ اس حد تک ڈھائے گئے کہ تاریخ گواہ ہے کہ نظر آتا تھا کہ سامنے انسان نہیں شاید ہیوان تھے یوں کہوں کی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری آل کا گوشت ہیوانوں پر حرام ہے مگر مظلومیت یہ ہے امام حسین کی کہ آپ کے اوپر ہیوانوں نے نہیں انسانوں نے ہیوان سے بتر بتر سلوک کیا ہو کر سلوک کیا آپ کے ساتھ لیکن اس ماحول میں بھی کچھ لوگ تھے کہ امام کی مظلومی میں آپ کی مظلومیت میں وہ اثر تھا کہ کچھ لوگ جن کے دلوں میں کچھ ایمان باقی تھا ان کا دل آپ کی مظلومیت کو دیکھ کر رحم سے لبریز ہو اٹھا ایسی کسی شخص کی اگر آپ کوئی مثال دینا چاہے تاریخ میں اس کی بھی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ امام کی مظلومیت کو دیکھ کر کہ لوگوں کے دل پلٹے ہیں اور ایک تو جنابِ ہر کی واضح مثال ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ جہنم سے نکل کر کے جنت کی طرف آئے ہیں دل پلٹا ہے مولا کے لئے اپنی جان کو قربان کیا ہے اور ساتھ میں ایسے افراد جو نہیں پہچانتے ہیں نہیں جانتے ہیں لیکن امام کی مظلومیت کو دیکھ کر انہیں بھی اللہ نے وہ توفیق عطا کر دی کہ وہ اپنے لئے جنت کا اور اپنے لئے نجات کا ایک ذریعہ انہوں نے اپنے زندگی میں فراہم کر لیا ہے ایسی ہی ایک تاریخ میں مثال ملتی ہے اور جو کہ بہت سی کتابوں میں کتاب ریاض میں بھی موجود ہے کہ ایک درویش تھا وہ نجف کے ارادے سے چلا ایک سیاہ درویش نجف کے ارادے سے چلا اور اس کا گزر کربلہ مولا سے ہوا اور یہ دن آشور کا تھا اور جب یہ کربلہ مولا سے اس کا گزر ہوا کچھ دوری پر تھا یہ اسے کچھ آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی بہت درد کے عالم میں الاتش الاتش کی صدا بلند کر رہا ہے یہ صدا سن کر یہ درویش کہتا ہے کہ میں تڑا پٹھا میرے قدم اب آگے بڑھ نہیں رہتے میں نے سوچا کہ میں پہلے یہ معلوم کروں یہ صدا آ کہاں سے رہی یہ کون ہے ایسا درد مند جس کی آواز میں اتنا درد ہے اتنا کرب ہے اور اتنے کرب سے وہ پیاس کے عالم میں صدا بلند کر رہا ہے اس نے کہا اپنا کاسا ایک درویش تھا ایک کشکول تھا اس کے پاس ایک کاسا تھا اس نے سوچا فیصلہ کیا کہ میں اس کاسے میں پانی لے کر اسے ضرور پلاؤں گا اس آواز کے سہارے میں پہنچوں گا اس تک کے اسے پانی پلاؤں گا بھلے میں پیاسا رہ جاؤں اب یہ سوچ کر کہ اس نے کاسے میں پانی لیا دشمنوں نے نہیں دیکھا یہ بچتا بچاتا ہوا کسی طرح سے پہنچا اس مقام پر جہاں سے یہ صدا آ رہی تھی دیکھتا ہے لاشیں تمام اطراف میں بکری ہوئی پڑی ہیں اور ان لاشوں کے درمیان ایک بندہ خدا کہ جو زخموں سے چور اور زخموں سے اس قدر چور ہے اور وہ پیاس کی صدا الاتش کی صدا بلند کر رہا ہے یہ شخص کہتا ہے یہ درویش کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہ آگے بڑھتا ہے قریب جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ یہ مولا حسین علیہ السلام ہے مولا نے اس کی طرف دیکھا اس نے مولا کی طرف آگے بڑھ کر کہ پانی کا جو کشکول تھا وہ بڑھایا کہ میں یہ پانی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں یہ پانی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپ اسے پی لیں اس سے پہلے کہ کوئی دشمن آ جائے لیکن یہ معاملہ یہ معجرہ دیکھنے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام مرتبہ اس سے پانی کا وہ کشکول لیا پانی کو زمین پر انیل دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں جبکہ ابھی خیموں میں بچے پیاسے ہیں تمام ترمستورات پیاس سے تڑپ رہی ہیں میں یہ پانی نہیں پی سکتا اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا میں فقط اس پانی کے لیے اتنا بیتاب ہوں مجھے پانی دستیاب نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر ایک مرتبہ امام نے اس کی طرف ہاتھوں کو پھیرا ہے آنکھوں پر اب اس کی آنکھوں سے باطن کے پردے ہٹنے لگے اجابات ہٹے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ مولا حسین کے اطراف میں ایک حجوم ہے انبیاء کرام کا اللہ اکبر ایک حجوم انبیاء کرام کا ہے اور وہ انبیاء کرام پریشانی میں مبتلا ہیں رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں آدم سے لے کر نہ جانے کتنے نبی ایک حجوم سا لگا ہے یہ منظر یہ کیفیت دیکھ کر یہ پریشان ہو اٹھا یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا اور یہ سمجھتے سے دیر نہ لگی کہ میں کس ہستی کے پاس ہوں کہ جن کے لیے تمام انبیاء کا گریہ ان کا علم اتنا زیادہ ہے اتنا پراشو ماحول اور اس کے باوجود بھی اس ماحول میں ایسے علم میں بھی یہ وہاں پر ڈٹا ہوا ہے اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے بلکہ اب یہ رک گیا ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے اسے کہا دیکھا تم نے کہ یہ انبیاء کرام بھی میرے غم میں کس طرح غمگین ہیں اب مولا نے اپنا ایک اور موجزہ دکھایا امام نے کہا اپنی نگاہوں کو دوڑا اس زمین پر اس نے نگاہوں کو دوڑایا تو کیا دیکھتا ہے امام کے ذلجناح کے سموں کے نیچے سے پانی جاری ہے چشمہ جاری ہے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے جس سے پورے مقتل میں اس نے دیکھا اس پانی کو بہتے ہوئے امام نے کہا یہ دیکھو یہ ہمارے قدموں میں موجود ہیں ہمارے قدموں میں موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم صبر کر رہے ہیں یہ منظر دیکھنے کے بعد اب بے ساقہ یہ گریہ کرنے لگا امام نے اس کے کشکول کو لیا اس میں کربلا کے خاک ڈالی اور اپنے ہاتھ کو پھیرا کہا اسے لے لے اب جب اس نے نگاہ کی تو وہ جو ریت تھی اللہ اکبر وہ بہترین نایاب قیمتی موتی اور نگینے بن چکے تھے جواہرات بن چکے تھے امام نے کہا جا اسے لے جا اور اپنے زندگی بڑے ہی آرام سے بسر کرنا اس نے ایک طرف کشکول کو پھیکا اس درویش نے ہاتھوں کو جھوڑا کہتا ہے یا امام اتنا کچھ دیکھنے کے بعد کیا اب بھی میں اس دنیا کی طرف پلٹوں گا اس نے ایک مرتبہ صدا بلند کی کہ اب میری نجات اسی میں ہے کہ میں آپ کے لئے اپنی جان کو قربان کر دوں تاریخ گواہ ہے کتاب میں واقعہ موجود ہے کہ اس سیاہ درویش نے اپنی جان کو ہستے ہوئے مولا حسین کے لئے قربان کر دیا اپنی گردن کو تحت اغرق دیا اور شہید ہی بھی یقینا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا خواہر کہ جس طرح سے امام علی علیہ السلام کے لئے ملتا ہے کہ تمام درخت اگر کلم بن جائیں تمام سمندر اور دریاں اگر سیاہی بن جائیں اور تمام جنوں انس مل کر بھی لکھیں تب بھی فضائل علی کو رقم نہیں کر سکتے ٹھیک اسی طرح سے مسائب حسین کو بھی کسی مطاب نہیں ہے جو رقم کر سکے اور یہ سلسلہ امام حسین کے شہادت کے ساتھ رکا نہیں بلکہ آپ کی شہادت کے بعد یہ اور عروج پہ گیا یہ اور بڑھا اور پستی اور زیادہ ہوئی ایک طرح سے کہا جائے کہ اب یہ جنگ کے میدان تک نہیں تھا اب یہ عورتوں اور بچوں تک آ چکا تھا اب آپ کے اہلِ حرم کو اسیر کیا گیا انہیں دربدر شہر در شہر تماشائیوں کی طرح سے پھر آیا گیا اور یہ سلسلہ شام تک جالی رہا اور پھر وہاں بھی زندانِ شام میں بھی رہا یعنی یہ ہر لمحہ ایک نیا ظلم تھا ایک نئی جفا تھی اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ اگر کوئی اور ایک نیا مسائب یوں کہا جائے کہ ہماری سماعتوں کے لئے جو آپ یہاں دینا چاہے جی بلکل تاریخ بھی رقم ہے اور اس دنیا کا معمول ہے کہ انسان کو جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس انسان کی زندگی تک انسان کی موت ہو گئی انسان کہتا ہے کہ یہاں ٹھیک ہے ہماری دشمنی ہے ختم ہو گئی جس سے تھی دشمنی وہ انسانی ختم ہو گیا تو دشمنی کو ختم کر دیا جاتا ہے بلکہ اس انسان کے جو گھر والے ہوتے ہیں بیوی بچے ہوتے ہیں لوگ رحم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نہیں ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے لیکن کربلا کبھی کبھی سوچتی ہوں خواہر کی وہ انسان کیسے تھے انسان کہتے ہوئے بھی نہ انہیں ہم حیوان کہہ سکتے ہیں حیوان بھی غم حسین میں روئے ہیں ان کے آسو بہاتے ہوئے نظر آئے ہیں تو وہ انسان کیسے تھے کہ انہیں رحم نہ آیا اور باد شہادت حسین بھی غم کا سلسلہ مسیبتوں کا سلسلہ مسائب کا سلسلہ جاری ہی رہا ہم دیکھتے ہیں کہ باد شہادت حسین آپ کے اہلِ بیت کو اسیر کیا گیا اسرہ کو در بدر پھرایا گیا کوفہ لے جایا گیا کوفہ سے شام بڑا طویل راستہ تھا ایک واقعہ تاریخ میں اس انداز سے بھی موجود ہے کہ جب یہ اسیرانِ اہلِ حرم کا قافلہ کوفہ سے شام کے لیے روانہ ہوا شام کی راہ میں ہے اور ایک جگہ ہے حلب مقام حلب میں مغربی علاقہ جو اس کا تھا وہاں پر ایک پہاڑ ہے کوہ جوشن اور وہاں پر گولڈ مائن وغیرہ سونے کی کان مزدور وغیرہ کام کرتے تھے تو وہاں کا واقعہ پایا جاتا ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ وہاں سے گزر ہوا حلب کے مغربی علاقے سے کوہ جوشن کے دامن میں ہے تو وہاں پر ایک واقعہ یہ بھی یعنی یوں کہیں کہ ایک غم میں اور اضافہ ہوا کہ مولا حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ مولا حسین علیہ السلام کی زوجہ جو کہ کربلا میں موجود تھی انہوں نے بھی بہت تکلیفے اٹھائیں اور وہ حاملہ تھی لیکن بعد شہادت حسین اس عالم میں بھی پرگننسی کے عالم میں بھی وہ تمام تر مسائب کو دربدری کو برداشت کرتی رہیں لیکن آخر کب تک کہ یہ مسائب برداشت کر سکتی کوئی جوشن کے دامن میں پہنچنے کے بعد ایک غم میں اسرہ کے اضافہ یہ بھی ہوا کہ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی یہ جو زوجہ ہیں ان کا حمل ساقیت ہو گیا حمل ساقیت ہوا اس بچے کا نام محسین رکھا گیا اور وہاں پر ان کی مزار بھی ہے اور آج بھی جو زائرین جاتے ہیں زیارت پر وہ جانتے ہیں مشد سقت کے نام سے مشہور ہے تو لوگ زیارت کرتے ہیں محسین نام ان کا رکھا گیا لیکن یہاں پر جو ہم ایک بات غور کریں کہ یہ اہلِ بیتِ اتحار کا گھرانا کہ جو کسی کی بھی ذرا سی پریشانی میں پریشان ہو جاتے تھے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے اس مقام پر ایک عورت بالخصوص جب پریگنٹ ہوتی ہے یا اللہ نہ کرے کہ کسی کی گود ایسی اجڑے کی حمل ساقیت ہو جائے مسکیریج ہو جائے تو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے میڈیکل فیسیلیٹیز مہیا کی جاتی ہیں غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں کوئی مذہب بھی نہیں دیکھتا اس ماملے میں کس مذہب اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے انسانی انسانیت سب سے پہلے ہمیں کسی کی انسانیت کے ناتے مدد کرنے کے لئے آگے بڑھنا ہے بغیر سوچے سمجھے کس مذہب سے ہے اسلام ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آگے نہ آیا حتیٰ کہ اس مقام پر جب یہ ظلم ہو گیا کہ حمل ساقیت ہوا مسکیریج ہو گیا بی بی گا تو اس وقت اسیران اہل حرم نے مدد مانگی ہے جو مزدور کام کر رہے تھے گولڈ مائن میں ان سے مدد مانگی ہے کہ کوئی کھانا یا پانی کے مطالق لیکن سب نے صاف انکار کیا کسی نے کچھ مدد نہ کی یعنی یہاں پر غمیں اور اضافہ ہو گیا جس نے لوگوں کے بھوکے بیٹ کو بھرا ہو جس نے پیاسوں کو سیراب کیا ہو اپنے دشمن کو بھی جس نے سیراب کیا ہو آج وہی گھرانا اگر پانی مانگ رہا ہے قطرہ کچھ کھانی کے لیے یا کچھ اس اندازے کی مدد کے لیے اگر آواز لگائی ہے تو کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آتا ہے یعنی زمانہ اس طرح سے ایک بے وفا ہو چکا تھا ہم یہ بھی مثال تاریخ میں پاتے ہیں کہ ایک ظلم اس مقام پر کوہ جوشن کے دامن میں اس راہ پر ہوا ہے یقیناً امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہلِ حرم کے مسائب اپنے آپ میں بے مثل و بے نظیر ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ خواہر اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے اور اس کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں رونے اور رولوانے والوں میں رکھا رہے ہیں بے شکر بے شکر آپ کو بھی جزا آتا فرمائیں بہت بہت شکریہ خواہر عزیزان محترم یہ تھا ہمارا اپیسوڈ فرگوٹن سٹوریز آف کربلا سے متعلق رکھتا ہوا انشاءاللہ ہمارے پاس چند اور ایسے واقعات ہیں جو انشاءاللہ آپ کے غم حسین میں اور زیادہ اضافہ کریں گے اور وہ اپیسوڈز ہم لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں دیکھتے رہیے چانل ون میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں تب تک کے لئے آپ تمام سے ودا فی امان اللہ موسیقی